جو لوگ جہیز مانگ رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جو لوگ جہیز لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے جو جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو جہیز مانگ رہے ہیں کہ وہ حرام کھا رہے ہیں وہ حرام اپنے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں جو سامان کا استعمال کر رہے ہیں ان کا استعمال کرنا ان کے لڑکے کا ان کے پرے گھر والوں کا استعمال وہ حرام ہے وہ حرام کاری حرام خوری کر رہے ہیں وہ حرام خوری کر رہے ہیں یہ جہز کا مطالبہ کرنے والوں کو جہز مانگنے والوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ جہز مانگ رہے ہیں وہ فضیلت وہ ان کو نہیں ملے گی جو نہ مانگنے والوں کی فضیلت ہے کہ نبی نے فرمایا جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی نے فرمایا جو اس بات کی گیرنٹی لے زمانت لے کہ لوگوں سے نہیں مانگے گا اس کے لیے نبی نے جنت کی گیرنٹی لی ہے یہ گیرنٹی ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی جو لڑکی والوں سے آج جہز کا مطالبہ کرتے ہیں لڑکی والوں سے جہز مانگ رہے ہیں تو ہمارا سبق یہ ہے ان حدیثوں سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ ہم جہز نہیں مانگیں گے اگر ہم میں سے کسی کا ارادہ بھی ہے کہ جہز لینا ہے تو ہم ارادے کو ترک کر دیں گے ارادے کو چھوڑ دیں گے جہز نہیں مانگیں گے اور اگر ہم نے جہز لیا ہے تو ہمیں یہ حمت ہونی چاہیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جہز کا سامان لوٹا دیں واپس کر دیں کیونکہ جو آدمی جہز مانگے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جو جہز مانگ رہا ہے کام طریقے سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا پیارا ہے موسیقی